ریڈ زون فائلز معاملہ اب اٹل ہے صحافی فہد حسین کے مطابق اپوزیشن کی جانب سے وزیراعظم کے خلاف قوم اسمبلی میں تحریک عدم تمات جمع کرائے جانے کے بعد تیزی سے بدلتے تناظر نے اسلام آباد اور لاہور میں بیقت وقت کئی ممکنہ سیاسی تبدیلیوں کو جنم دیا ہے یہ تبدیلیاں اس حوالے سے روزانہ اور انما ہونے والے واقعات سے بڑھ کر ہیں جیسا کہ جولس سیزر نے جنوری 49 بی سی میں روپیکین نہرہ بور کرنے پر کہا تھا ڈائز کوسٹ یعنی معاملہ اٹل ہے اس تمام معاملے کا محور حزب اختلاف کا یہ اعتماد ہے کہ گیم پلین ناکامی سے دو چار نہیں ہو سکتا یہ ایک پیچیدہ سیاسی منظرنامے میں اس سوچ کے قریب قریب ضرور ہے منگل کو شہباز شریف عاصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے جانب سے کیا جانے والا باقاعدہ اعلان ایک طویل اور تھکا دینے والے عمل کا حاصل تھا جس میں یقین دانیاں وعدے رضا مندیاں مذاکرات سمجھوتے اور سات عصاد مستقبل کے حوالے سے ایک محتاط امید شامل تھی اس سارے عمل کی دوران معلومات کو پھیلنے سے سختی سے روکا گیا اور اگر کچھ برامہ دوا بھی تو وہ غیر مکمل جزیات یا سیاہ کو سباق سے ہٹ کر اطلاعات تھی مکمل تصویر اور اس سے متعلق معلومات صرف مٹھی بر افراد تک محدود تھی البتہ ریڈ زون سے باقفیت رکھنے والوں سے گہری اور مغز بھتگو نے اس تصویر کے چند گوشوں پر روشنی ڈالی اور یہ بھی کہ آنے والے دنوں میں سب کچھ منصوبے کے تحت ہونے کی صورت میں اس تصویر کا ظہور کی شکل میں ہوگا اس حوالے سے بات ایک بڑے اگر پر آ کر رک جاتی ہے کیونکہ کھیل تو دونوں اطراف سے کھیلا جاتا ہے اور حکومت نے ابھی جواب دینا باقی ہے لیکن حکومت کے جواب یا جوابات کو اس وسیع تناظر میں دیکھا جانا ضروری ہے کہ جس جانب باکستانی سیاست اگلے چند ہفتوں یا مہینوں میں جاتی دکھائی دے رہی ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو تحریک ادمیتماد قسمت کے بڑے سے چکرے کی فقط ایک کڑی ہے جسے آہستگی سے مگر سوچ سمجھ کر اور دانستار قد دینے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس عمل کے پیچھے دو بڑی وجوہات خاصے وقت سے عمل پیرا ہیں ان میں سے پہلی وجہ وزیراعظم کی جانب سے پنجاب اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کی جانے والی مس منیجمنٹ ہے ان دونوں وجوہات نے خاص عمل کا مل کر آغاز کر دیا ہے جو اب اروج کی طرف گامزن ہے قومی سمبلی میں ادمیتماد کے لیے بھی اور اس ماہ کے اختتام تک بیش آنے والے واقعات یا تو سیاسی منظرنامے کی نئی سٹریٹیجک صف بندی کی تائید کریں گے یا پھر تحریک ادمیتماد کی ناکامی کی صورت میں کسی غیر متوقع نتیجے کی صورت میں برامد ہوں گے فیلال متوقع نتائج کا ظہور ترشدہ معاملے کی صورت میں ہی ہو رہا ہے پنجاب کے اندر موجود رنجشوں کو حکمران جماعت کے اندر درار کی صورت میں رونما ہونا ہی تھا وزیراعظم کے دوستوں اتحادیوں اور یہی خواہوں نے انہیں بار بار اور بارہ کا اور منت تک کی کہ وزیراعظم کو تبدیل کیا جائے اور صوبے میں تیزی سے پیدا ہوتے سیاسی اور حکومتی بہران پر قابو پایا جائے لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا اگر وہ صحیح وقت پر عمل کر گزرتے تو ممکنہ طور پر جانگیر ترین گروپ نامی کسی گروپ کا وجود نہ ہوتا اور اگر ہوتا بھی تو اس طاقت اور اثر پذیری کی تلاش میں ہی مصروف رہتا جو اس کے پاس آج موجود ہے یہ طاقتور مضبوط اور جارے گروہ تحریک انصاف کی قیادت کے صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے میں ناکامی کبراہ راست نتیجہ ہے جن لوگوں کا خیال ہے کہ اس گروہ کو اب ترکیاتی فنز یا عوضوں کے ذریعے رام کیا جا سکتا ہے وہ صورتحال کی مکمل تصویر دیکھنے سے کاسی رہیں وہ اس حوالے سے ہونے والی تصویر کشک کو بھی نہیں دیکھ پا رہے کہ ایمپائر کا غائر جانب دار ہونا یا کائک نہیں بلکہ اس کا سبب جڑوان شہروں کے درمیان لمحہ بلنمہ وسیطر ہوتی خلیج ہے اس صورتحال سے مکمل طور پر بچا جا سکتا تھا لیکن غرور اور گھمان جب انسان پر حاوی ہوتا ہے تو اسے ایک بڑی قیمت ادا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں لیکن کینوس پر ہلکے پھل کی سٹروک اس وقت تک مکمل تصویر نہیں بنا پاتے جب تک انہیں بنانے والا کوئی ماہر ہاتھ نہ ہو لیکن اکثر اوقات اس ماہر ہاتھ کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کرے آج کے تناظر میں ادم سے مراد دونوں جانب سے یہی لی جاتی ہے کہ جو ہونے جا رہا ہے اسے ہونے دیا جائے لہذا اپوزیشنیں تحریک انصاف کے ناراض یا مایوس یا دونوں کیفیات کا شکار ممران قوم اسمبلی کو بھرتی کرنے کا سلطلہ شروع کیا یہ وہ افراد تھے جن کا غصہ یا مایوسی طاقتور حلقوں کے دباؤ کے خطرے کے پیش نظر کہیں اندر ہی مقید تھا ان کے پاس کوئی موقع نہیں تھا اور یہ موقع اب انہیں مل گیا ہے یا کم از کم ان کا سمجھنا ہے کہ ایسا ہو چکا ہے اوزشتہ چند رفتے بلکہ ماہ یوں گزرے کہ ان ارکان اپوزیشن کے حوالے سے اپنے ارادے کو عملی میدان میں جانچا اور اس دوران ایک نظر اپنے فون پر رکھی کہ بج نہ اٹھے جب ایسا نہ ہوا تو وہ اتنے پورے تماظ ضرور ہو گئے کہ شجر ممنوع کو ذرا سا چک لیں اور یہ پھل انہیں میٹھا معلوم ہوا پنجاب میں کامیاب ٹکٹ کا حصول انہیں یہ انتخاب کرنا تھا لیکن حقیقتا نہیں اس انتخاب میں دوسروں کا انتخاب شامل تھا کہ ان کے انتخاب میں آڑے نہیں آئے اور پھر معاملہ شدت پکڑنے لگا یہ وہ لمحہ تھا جب اس بختلاف کے قلیدی رینماوں کو اندازہ ہوا کہ وزیراعظم کی ذرا میں ایک ایسی جگہ موجود ہے کہ جس کے آر پار وہ وار کر سکتے ہیں لندن میں مقیم فرد کو بھی اندازہ ہو گیا کہ بدلتے حالات ان سے ان کی پوزیشن میں نرمی اور کسی متزبزب معشوقی مانند لچک دکھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو حلیفوں کا کیا معاملہ رہا پاکستان مسلم لیگ کاف نے سخت محنت کی لیکن وہ جانگی ترین گروپ کو نہ دیکھ پائی ایمکی ایم نے وزیراعظم کا کراچی میں واقعی ایڈکوارٹر میں استقبال کیا اور کھلی حمایت کا یقین دلانے سے پرہیز کرتے ہوئے پھیکی چائے پیش کی باپ یعنی بی اے پی پرسرار طور پر خاموش ہے جبکہ رنجیدہ جی ڈی اے ایک کونے میں موجود ہے لیکن بات کچھ یوں ہے اگر ان معاملات کا ایک خاص حلصہ موجود ہے تو حلیف کیسے اس سے اپنی موجودگی سیاہ راستہ کرنے سے اعتراض کر سکتے ہیں بلاشوبہ ایک کڑا امدھیان ہے لیکن کیا وہ غیر جانبدار ہیں ایسا نہیں ریڈ زون کے ذرائع کا انکشاف کے مطابق ایمکیہ متلاشی نگاہوں سے دور بہت دور اپوزیشن سے مشبرہ کرتی ہے باپ بھی بہت گہرے انداز میں پوزیشن سے تعلق برقرار رکھنے میں کامیاب رہا بلاشتہ چوبیس گھنٹو میں مسلم لکاف کے چودے شجاعت کی مولانا فضل الرحمان اور آسی پلی زرداری سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی جس کے بعد یہ جماعت مزید فرتی کے لیے متحرک حلیف جانتے ہیں کہ معاملہ چل رہا ہے ایسے فیصلوں کی روشنی میں جو ان کے پی گریٹ سے کہیں بالا ہے تو کیا پی ٹی آئی کی حکومت تباہی سے دوچار ہو چکی ابھی نہیں اس تمام عمل کے قدرتی انصر اور سیاسی حرکیات نے حکمنان جماعت کو قدرتی ہی انداز میں جواب دینے کا موقع فرام کیا ہے وہ بھی ریاستی طاقت کے ساتھ اگر پی ٹی آئی دوسروں پر انحصار کشکنجہ توڑ سکے اور اس سیاسی سمجھداری کا مظاہرہ کر سکے جسے وہ پچھلے دو برس میں کاسر رہی تو وہ اب بھی اس لہر کا روح مور سکتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بلند ہوتی جا رہی ہے خان صاحب یہ مشن مشکل ضرور لیکن مشن impossible قطعی نہیں ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں